ام شانتی شریر کا نام ڈاکٹر محیش ڈوگرا گیان میں دوہزار آٹھ سے چل رہا ہوں جائپور میں گیان ملا انوہب اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر اتنے سالوں سے کوئی گیان میں چل رہا ہے تو انوہب تو روج ہوتے ہیں تو ایک ایک انوہب کو کاؤنٹ کرنا تو بہت مشکل ہے بہت یہ ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ بابا آس پاس ہے کوئی بھی بات چھوٹی سے چھوٹی بابا ہماری پوری کرتا ہے اور اسی لیے بلکل بے فکر ہو کے جیتے ہیں مستی میں جیتے ہیں حالانکہ لوکک میں پریوار والے جرور پوچھتے ہیں کہ رسٹکشنز بہت ہیں لیکن کبھی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ جیون اتنا پیارا اتنا بڑیا لگتا ہے جو بابا کی چھتر شاہیہ میں چل رہا ہے انوہب اگر میں ٹوٹوں میں بات کروں تو مجھے پڑھنے کا تھوڑا شوق تھا بٹ کارن وش میں اپنی گریجوشن کے بعد جوب میں آ گیا جیون چلتا رہا لیکن کہیں کسک تھی کہ مجھے پڑھنا ہے آگے جب بابا کے بنے تو اس ٹائم کارپیٹ سیکٹر میں تھے تو جیون بہت ہی عجیب سا تھا نائٹ پارٹیس یہ سب چیزیں اور جو سلوگن ہوتا تھا ورک ہارڈر اور پارٹی ہارڈر ورک ہارڈ اور پارٹی ہارڈر تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کے بیحسن تھے اور کہیں نہ کہیں چھٹکارا چاہتے تھے لیکن کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا تو کافی سنستہیں جوائن کری میں نام نہیں لوں گا بٹ پانچ سنستہوں میں رہے پرماتمہ کی خوش تھی اندر لیکن کچھ بھی سیرا نظر نہیں آ رہا تھا اور کچھ نہ کچھ کشود ہو گئے تو میں نے سوچا کہ میں کہیں پر بھی کوئی بھی سنستہ جوائن نہیں کروں گا اس وقت میں نے ڈاکٹر گریش پٹیل کا انٹریو دیکھا سٹریس مینجمنٹ تو کارپیٹ سیکٹر میں سٹریس تو تھائی تو وہ سٹریس مینجمنٹ کی سیڈی لینے میں جایپور میں میں شالی نگر سینٹر پر گیا اور جیسے میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ میں کسی بھی سنستہ کو جوائن نہیں کروں گا تو وہاں پر انامکہ دی دی جو میری اب علاقک ماں ہیں انہوں نے مجھے بہت سمجھایا بھائی جے اندر آو لیکن میں نہ کرتا رہا لاسٹ میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بابا کے کمرے میں لے کے گئے اور وہی سے بابا نے مجھے ایک دم سے مجھے بہت رونا آیا وہاں پر میں نے دیکھا کہ بابا ایسے محسوس ہوا کہ میں ابھی حال میں ہی ملا ہوں بابا کو اور بابا نے مجھے جیسے آواز لگائی بچے آگے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میری یہ کلپنا ہے یہ حقیقت میں کچھ ہو رہا ہے لیکن اتنا رویا کہ من حلقہ بھی ہو گیا اور بہت خوشی کا حساس ہوا جو میروہ کبھی نہیں مل رہی تھی اسی دن میں نے نشت کیا کہ میں اب بابا کا بن گیا ہوں اور دیدی سے پوچھا تو دیدی نے دھیرے دھیرے بتایا کہ یہ سنستہ جوائن کرنے کے لیے دھارنائیں ہیں اور مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے برہما بابا کو ملنا ہے میں آپ کو تھوڑا لائٹر میں بتاؤں تو میں نے تصویر پہ دیکھا برہما بابا کی فول نہیں چڑھے تھے ہار نہیں تھا تو مجھے پکا ہو گیا کہ یہ بابا ہے کیونکہ لوکی کے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہار ہوتا ہے فوٹو پہ تو اس کا مطلب وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں لیکن میں نے برہما بابا کی فوٹو کو دیکھا تو مجھے اب بہت خوشی ہوئی کہ ان کو میں مل سکتا ہوں بہن جی کو کہا بہن جی ان کو ملائیں گے ان کو کہاں ملائیں گے لیکن ساتھ دن اور دھارنائیں آپ یقین نہیں مانے کہ اسی دن اپنے گھر میں جتنے بھی بیسن رکھے تھے ایک بوری میں ڈال کے نالے میں پروہہیت کر دیے اور یوگل کو لے کے آئے ساتھ ان کا کورس کیا پھر شوشمہ بہن جی چندرکالا دی دی ان سے پالا ملی بہت جیون بدل گیا مجھے آج بھی میرے دوست کہتے ہیں کہ تم نے اپنا ریابیلٹیشن کہاں کروایا مطلب اپنا نشہ چھوڑانے کے لیے تم کون سے سینٹر گئے تو میں سب کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک ہی سینٹر ہے جہاں پر بینہ کسی دوائی کے بینہ کسی ملکہ ڈاکٹر کے آپ کا نشہ چھوڑ سکتا ہے اور وہ ہے یہ ہمارا سینٹر ہمارا براما کماری یہ سنستہ ہے اور دھیرے دھیرے میں نے جیسے کہا کہ جو پڑھنے کا تھا میرے تو بابا نے وہ اچھا بھی پوری کی میں نے سیلپ منیجمنٹ انڈ کرائیسیس منیجمنٹ میں ایم بی اے کیا پھر میں نے ویڈک سائنس میں ایم ایسی اور پھر پی ایش ڈی کی اور آج بابا کی کرپا سے میں ایک یونیورسٹری میں پی ایش ڈی سٹوڈنٹس کے لئے گائیڈ بھی ہوں تو لاکک الاکک دھونوں ہی کام پڑھائیس سے لیکن یہاں ایک منشن کرنا چاہوں گا کہ کارپیٹ سیکٹر میں بہت ساری کتابیں اور سی ڈیز ملتی تھی ایٹیکیٹ میانیرزم کے لئے لیکن پرسنیلٹی ڈیویلپنٹ جو بات کہتے ہیں وہ پرسنیلٹی یہاں پر بنتی ہے جب میں یہاں پر دیکھتا ہوں ہماری بزرگ ماتائیں ان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ کارپیٹ سیکٹر میں کہیں بھی چلے جاؤ اس کو وہ میچ نہیں کر سکتے اتنی پوزٹیویٹی ہے تو میں تو سب سے ہی مجارش کروں گا اگر میرا جیون بدل سکتا ہے تو کسی کا بھی جیون بدل سکتا ہے اور انبوب تو روج ہوتے ہیں مجھے گانوں کا بھی شوق تھا بچپن میں تو اکثر گاتا تھا لالی میرے لال کی جد دیکھوں تیت لال تو اب سمجھ میں آیا یہ گانے کا مطلب کیا ہے کہ پرم دھام جو لال ہے وہاں پر جائیں گے تو ہم بھی لالو لال ہو جائیں گے تو اس طرح سے بہت سارے گانے تھے گھونگٹ کے پٹ کھول رہے توہ پیا ملیں گے اب کون سے پٹ کون شا گھونگٹ یہ یہاں کے سمجھ آیا اور اس طرح سے خسرو دریہ پریم کا الٹی واقعی دھار جو اوبرہ سو ڈوب گیا جو ڈوبہ سو پار تو اس کا بھی یہاں پر آ کے پتا چلا کہ ڈوبنا کہاں ہے لیکن جو مرلی میں ڈوب گیا وہ پھر پار ہے تو یہ انبھم سے پل رہے ہیں اور دیدھی دادیوں کی پال نہ ملی سمجھ میں رہتے تو بہت یہ اناندبہ جیون ہے ام شانتی